بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے سب لوگ تو آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر رہی ہوں وہ ہے چاول عبالے کا طریقہ چاول تو ہر کوئی عبال لیتا ہے لیکن جو طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گی وہ بہت ہی ایزی ہے تو کیسے آپ بغیر چاولوں سے پونی نکالیں کیسے آپ لئے عبال سکتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے طریقے سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے آگ جلا لی ہے اور یہ ایک برطن لیا ہے اسے ہم چلے پر چڑھا دیں گے چاول بالے کے لئے ہمیشہ آپ کو کھلا برطن لینا چاہیے اگر آپ کیا سا کڑا ہی نوہ برطن لیں گے تو آپ کے چاول بہت ہی کھلے کھلے اُب لیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پونی پونی ہم نے کتنا ڈالنا ہے پونی میں نے یہ لیا ہے ایک چاول تو جو ہمارے چاول تھے یہ تقریباً ڈیڑا جگ تھے تو ہم اس میں ڈیڑا جگ ہی پونی شامل کریں گے کیونکہ چاول کا جو ہم نے پونیاں وہ نکالنا نہیں ہے بلکہ وہ چاولوں کے اندر ہی سو پونا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چاک ڈال دیا ہے جا جگ اب اس میں اور شامل کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے نمک نمک بھی ہم اس میں ڈیڑا چمچھی شامل کریں گے اور پھر اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور جب یہ اُبلے لگے گا تب ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول جو ہے میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بیس منٹ پہلے جو نیم گرم پونی میں بگو کے رکھ دیئے تھے اس سے چاول بہت ہی پیارے ابلیں گے تو یہ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں جی چاول کا جو پونی ابلیں لگا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں سے پونی ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ چاول پکوے آپ کھلے سے موہرے برطن لیں اس میں آپ کی چاول بہت ہی چھے پکیں گے تو یہاں پر دو منٹ کیلئے ہم اپس کے کار دیں گے کور یہ دیکھیں یہاں پر دو منٹ ہو چکے اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے چاولوں کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی ہے تک چاولوں نے پونی کو سوپ کر لیا ہے اور یہاں پر جی شام ہوگی ہے رات ہونے والی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاولوں نے سارا پونی سوپ کر لیا ہے تھوڑا ہی بچے اب ہم اس میں شامل کریں گے کیا بٹر یہ جی گھر کا بٹر ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھی ٹیسٹ اور ہوئے گی آپ بھی ٹرائی کریں گے تو دیکھنا ہو کیسے آپ کے بار بار ایسے ہی جو چاول ہیں بایسے ہی با لیں گے یہ دیکھیں اب ہمیں نیچے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اب نیچے سے ہم جو ہیں لکڑیاں وہ نکال دیں گے یہ جو اس کی آگ ہے تھوڑی کم کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے دامل کر گئے آگ میں نکال دی ہے تھوڑی تھوڑی چھوڑی اب ہم اسے اوپر سے قبر کر دیں گے تقریبی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ تاکی سے دام آ جائے گا تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو چاول ہیں ان کو آ چکا ہے دام ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب ہم یہ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے چاول اوپر چکے ہیں کتنے کھلے کھلے سے ہے ہمارے چاول تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک شیئر اور کومٹ ضرور کرنا ہے اور یہ والی رسپی بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور آپ سے چاہوں کی اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ